السلام علیکم میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں والد سٹوک چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایک اوڈین ایفیکٹ کے بارے میں جو ویلکم ہے اس میں اوڈین ایفیکٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں اور اس کے جو آپشن وغیرہ ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس ویڈیو سے پہلے میں باقی ایفیکٹ پر ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں کورنر ایفیکٹ وغیرہ ہیں پل کمپنسیشن ہے اور اس کے علاوہ انڈریلیز وغیرہ کی جو آپشن یا ایفیکٹ وغیرہ ہیں وہ کیسے یوز کیا جاتے ہیں ان پہ میں تمام پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے ویڈیوز کو وچ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ ویڈیو پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوا تھا تو سٹیچ ایفیکٹ کی جو باہر ہے آپ کو اس کے اندر یہ اس جگہ پہ آپ کو ایک ایک اوڈین کا ایفیکٹ مل جائے گا ایک اوڈین سپیس کہتے ہیں اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو لیٹ کلک کریں گے تو سیلیکٹ ہو جائے گا اور رائٹ کلک کریں گے تو اس کے اوپشن بغیرہ آ جائیں گے آپ کے پاس تو سب سے پہلے میں کچھ آپ کو اس کی شیپس وغیرہ دکھا دیتا ہوں کہ ایک اوڈین ایفیکٹ کو یوز کرنے سے جو ہمیں ریزلٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ کس طرح سے شو ہوتے ہیں تو اس اوپیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک گریجولی جو ہے سپیسنگ انکریز اور ڈیکریز ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہاں سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے جو سپیسنگ ہے وہ زیادہ ہے آگے بڑھتے جیسے جیسے اس کی سٹیچز آگے موو ہو رہی ہیں تو اس کی جو سپیسنگ ہے وہ کم ہوتے ہوتے بلکل آخری جو اس کا پوائنٹ ہے وہاں تک ہو گئی ہے اسی طرح اگر آپ اس اوپجیکٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس میں شو ہوگا کہ یہاں پہ سپیسنگ کم ہے اور یہاں پہ جو سپیسنگ وہ زیادہ ہے تو ایک اوڈین ایفیکٹ سے ہم اس طریقے سا آپ کا جو ایفیکٹ جو اس طرح کے لکھ ہے اسٹیچ کے اندر وہ ہم کیریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس شیپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو اکوڈین یوز کیا ہوا دکھائے دے گا کہ ایک سائیڈ پہ جو ہے سپیسنگ کم ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کی سپیسنگ زیادہ ہے تو اکوڈین ایفیکٹ کو یوز کیوں کرتے ہیں اکوڈین ایفیکٹ کو یوز اسی لئے کہ جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر اگر آپ کے کسی خاص جگہ پہ ڈیپٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں کسی اوبجیکٹ کے اندر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ ایک اوبجیکٹ پھیلتا ہوا ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے یا ایک جگہ ایک پوائنٹ سے شروع ہوتے وہاں سے اس کی سپیسنگ زیادہ ہے اور ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کی سپیسنگ بلکل دیر ہو جاتی ہے تو اس طرح کے ایفیکٹ جو ہے وہاں آپ اکوڈنگ سے سے کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ ایک میں نیک تو اگر آپ اس اوبجیکٹ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اکوڈنگ کا ایفیکٹ شو ہوگا یہاں سے اوبجیکٹ کے اندر جو ہے اس کی سپیسنگ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے گریجول انکریز ہوتے ہوئے اس جگہ پہ آکے جو اس کی سپیسنگ ہے وہ اپنی میکسیمم یا مینیمم مینیمم پوائنٹ کے اوپر شو ہو رہی ہے تو اس طرح کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ ایک آڈینٹ سے کر سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو کچھ اس کی جو شیپس وغیرہ وہ سرکل میں بنا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ تو اس کی جو شیپس تھی میں نے آپ کو دکھا دی کہ شیپس جو ہیں وہ کس طریقے سے ورک کرتی ہیں اس کے اندر تو یہ رہا آپ کا جو ہے وہ ایک آڈین ایفیکٹ اس جگہ پہ اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی کچھ پروپٹیز وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی پروپٹیز ہیں تو اگر آپ اس کے آپشن میں آئے تو یہاں پہ ہم اس کے آپشن کے کچھ پریسیٹس وغیرہ ملتے ہیں دونوں الگ الگ پورشن ہیں جیسے یہ پہلا انکریزنگ لینئر پروفائل ڈیکریزنگ لینئر پروفائل تو یہ سب سے پہلا جو اس کا سیٹ بنا ہوا ہے انکریزنگ اور ڈیکریزنگ لینئر پروفائل ہوگی اس کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک سائیڈ سے گریجوالی لینئر بلکل اس کے اندر کوئی کرو نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا بلکل اس کے اندر جو ہے وہ گریجوالی سپیسنگ انکریز ہوتے ہوتے مطلب یہاں سے انکریز ہوتے ہوتے میکسیمم جو ہے اس کی سپیسنگ وہاں تک جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیکریزنگ ایکسپون ٹینشن پروفائل اس کے بعد آتا ہے کونویکس پروفائل اور اینڈ میں آتا ہے کونویکس کونکے پروفائل تو یہ چار جو سیٹ ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ انہوں نے شیپ بنا کے بھی دکھائی ہوئے کہ کس طریقے سے انکریز ہوگی اگر آپ ان کی جو ریڈ لائن ہے اس کو صحیح سے دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ یہاں سے بلکل زیرو ہوگی اور انکریز ہوتے ہوتے بلکل ایسے کرو کی صورت میں انکریز ہوگی اور اوپر جا کے جو ہوگی وہ میکسیمم پوائنٹ پہ چلے جائے گی اس سائیڈ سے پھر اس سائیڈ سے تو یہ دونوں سائیڈ ہیں جو ہے دیکھوڑن کے اندر یوز ہوتی ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے انہوں نے کومبینیشن دیا ہوا ہے اسی طرح کونکیو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرو کی صورت میں ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف اس کی جو سپیس ہیں وہ انکریز اور ڈیکریز ہوگی اس کے بعد جو سب سے آخری آپشن آتا ہے وہ کنویکس کنکیو ہے اس کے اندر بھی یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ کرو کی صورت میں لیکن یہ کرو فلورنٹائن کی صورت میں ہوگی تو یہ آپ یہاں پہ جو ہے ان کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ریزلٹ انکریز اور ڈیکریز ہو رہا ہے اس طریقے سے انکریز کی صورت میں انکریز یہاں سے نیچے اگر آپ یہاں دیکھیں تو کم سپیسنگ ہے یہاں اوپر جاتے جاتے بڑھ جائی گی پھر کم ہو جائے گی پھر بڑھ جائے گی اس طریقے سے اس کے اندر انکریز اور ڈیکریز ہوگی ہی ساری سٹیں تو یہ تو تھے اس کے سیٹ وغیرہ کہ جو انہوں نے آپ کو پری سیٹ دیا ہوئے کہ آپ نے کون کون سے آپشن یوز کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا آپشن ہاتا ہے سپیسنگ کا کہ جو یہ اوبجیکٹ ہے اس کے اندر مینیمم اور میکسیمم سپیسنگ کتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ جیسے کہ اگر یہ اوبجیکٹ ہے میرے پاس تو اس کی یہاں سے اور یہاں تک دونوں کے درمیان مینیمم اور میکسیمم کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ اگر میکسیمم یا مینیمم مینیمم اگر یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ کتنی ہو اور جاتے 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 آخری پوائنٹ پہ جا کے اس کی جو میکسیمم سپیسنگ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اس کے اندر تو آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا رکھنا چاہ رہے اگر آپ کو مینیمم کم رکھیں گے پوائنٹ فور تو یہ اور ڈگریز ہو جائے گی اس کے اندر اور آپ یہاں پہ جو میکسیمم ہے وہ اگر دور رکھتے ہیں تو یہ اور اس سیڈ پہ جو مطلب کہ جو سپیسنگ ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کمبینیشن اگر آپ دونوں ایک جیسی رکھ دیں گے تو آپ کو کوئی بھی ریزلٹ شو نہیں ہوگا سیم ایک جیسا ہوگا کیونکہ آپ نے مینیمم بھی رکھئے اور میکسیمم جو سپیسنگ ہے وہ بھی سیم رکھئے تو آپ کو کوئی بھی ریزلٹ شو نہیں ہوگا دونوں کو ڈیفرنس لازمی ہے رکھیں گے تب بھی آپ کو یہاں پہ شو ہوگا دونوں کے در میں ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے پروفائل لینی ہے کہ پروفائل کتنی لینی آپ یہ دیکھیں نیچے سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف یہاں سے نیچے سے بلکل سپیسنگ کم ہے اور اوپر جا کے سپیسنگ اس طریقے سے کرو کی صورت میں ایفیکٹ جو آپ کو شو ہو رہا ہے سہی ہے گائز تو یہ میں نے کچھ جو شیپس تھی اس کی بنا کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے میں کچھ آپ کو اور بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے اندر تو یہ سرکل کے اندر کیسے کریں گے سرکل کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تتامی لینا ہے تتامی کے بعد آپ نے سپیسنگ کر دینی ہے یا جو بھی رکھنی ہے تو ایک اور چیز اس جو کوڈیا نے اس کے ساتھ ایک اور ایفیکٹ بھی یوز کے جاتا ہے وہ ہے ٹرابنٹو ایفیکٹ اس کو کیا کرے گا ٹرابنٹو ایفیکٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو لینئر جو لائنیں ہیں وہ لائنیں آپ کی آف ہو جائیں گی آہ تو کچھ اوبجیکٹ کے اندر جو تو انیسیسری جو لائن وغیرہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یہ ایک لائن شو ہو رہی ہے اس طرح کی لائن اگر آپ آف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ٹرابنٹو ایفیکٹ کے ذریعے آپ آف کر سکتے ہوں یہ لائنیں بلکل سے یہاں سیٹ کناروں کے اوپر ورک کریں گی اس کے بعد آپ نے ایک اورڈین لگانا ہے اس کے اوپر تو آپ نے یہ دیکھے جو سرکل ہے اس کے اندر بھی اس اس کے اندر بہت کم یوز ہوتا ہے بہت کم یوز ہوتا ہے بہت کم یوز بھی نہیں ہوتا میں نے جو کیونکہ میں ایز اپریٹر جو ورک کرتا ہوں تو میں نے کسی بھی ڈیزائن کے اندر اس طرح کا ایفیکٹ نہیں دیکھا آہ سم ٹائم یہ کسی بھی جو ہے وہ اگر مونوگرام وغیرہ یا جیسے کوئی لوگوں وغیرہ آتے ہیں ان کے اندر اگر یوز ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے لیکن جو ہم ڈیلی بیس پر ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں مشینوں کے اوپر اس کے اندر یہ یوز نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کیونکہ یہ ایفیکٹ ہے اس کے اندر موجود ہے سوفٹر کے اندر اور اس کی جو بینیفیٹ وغیرہ وہ بتانا میں لازمی تھا تاکہ جس طرح کیسے ایک سیریز چلی ہے ایفیکٹ وغیرہ کی تو وہ آہ تمام چیزوں کا میں کور کرنا ہے تو نیکس ویڈیو جو ہماری وہ ان دو ایفیکٹ کے اوپر ہوگی لیکویڈ ایفیکٹ اور فلور ٹائن ایفیکٹ کے اوپر آہ اس کے بعد پھر ہی ہماری جو ایفیکٹ کے سیریز یہ آف ہو جائے گی کیونکہ اس کے کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم باقی ٹول جیسے سٹی ٹائپ ہے یا ریت وغیرہ یا یہ باقی جو میرر وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں یہ تمام چیزیں ہم آہ اگلے آنے والی ویڈیو میں کریں گے تو میری کوشش یہ یہ کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں تمام آپ کی چیزیں کو میں کور کرو کوئی بھی ایک چیز ایسی نہ رہ جائے جو سوفٹر کے اندر آپ کو پتہ نہ ہو تاکہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا لازمی ہے اور ان کو use کیسے کہ جاتا ہے یہ بھی آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگی ہوگی اور recording effect کو use کرنا سیکھ گئے ہوں گے یہ یہاں پہ جتنے بھی اس کے set وغیرہ دیئے گئے ہیں آپ ان کو practice کریں آپ different object بنائیں اس کے پر use کر کے دیکھیں تو different result آپ کو ملیں گے جتنی practice کریں گے اتنا آپ کے لئے زیادہ بہتر یہ ہی رہے گا کہ آپ جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے اس کے اوپر کیونکہ practice ہی انسان کو ایک کامیاب انسان منا سکتی ہے تو اگر آپ جتنی practice کریں گے آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی